مورو تھانا پر آگ لگانے والے بدماش کی پولیس نے پہچان کر کیا گرفتار اس اس پی نے کہا جات میں برفی ڈیوٹی پر لاپروہی بڑھتنے والے کرمی پر ہوگی کاروائی بیار کے دربنگا صلاح میں اوسماجک تتوہ کے دوارہ مورو تھانا پر آگ لگانے کی گھٹنا میں شامل بدماش کو سیسٹیوی فوٹس کے مدد سے پہچان کر گرفتار کرنے کا کام کیا ہے اکتباتوں کی جانکاری دیتے ہوئے وہی دربنگا کے وڑیت پلیس آریچا کافکاش کمار نے کہا کہ بیتی راتری میں قریب ایک بجے مورو تھانا دیکش دوارہ سوچنا دیا گیا کی کچھ اوسماجک تتوہ کے دوارہ تھانا میں آگ لگانے کا پریاس کیا گیا حالانکہ وہاں پر تینات پلیس کرمیوں کے دوارہ آگ پر کابو پا لیا گیا ہے بہت زیادہ چھتی وہاں پر نہیں ہو پایا ہے سوچنا ملتا ہی وریع پویادکاری سہیت میں خود وہاں پہنچا وہاں پر تینات سبھی پولیس پویادکاری اور پولیس پل سے پوستاج کی گئے ساتھی تھانا پر لگے سسٹیوی فوٹس کو کھنگالا گیا جس کے بعد مورو تھانا میں ایک ایف آئی آر درز کی گئی ہے وہی افکاش کمار نے بتایا کہ سسٹیوی فوٹس کھنگالے کے بعد ایک ویقتی کی پہچان ہوئی جس کی گرفتاری بھی کی گئی ہے جن کا نام دھرمیندر تھاکور ہے وہ کپر پورا کے رہنے والا ہے انسندان کے کرم میں پتا چلا ہے کہ دھرمیندر تھاکور تین بھائی ہے جن کے بیچ رویوار کو کسی بات کو لے کر لڑائی ہوئی تھی اس میں سے ایک بھائی کل تھانا پر کیس کرنے کے لیے آ رہا تھا اس بات کے سوچنا جیسے ہی دھرمیندر کو لگی اس نے اپنے بھائی کو روکنے کے مقصد لاتھی لے کر تھانے پر پہنچا اور اس کو تھانے پر پہنچنے میں ایک اور ویکس تھی عرون یادف کا نام سامنے آیا ہے کل راتری میں قریب سو ایک بجے تھانا دکھش کے دورا یہ سوچنا دی گئی تھی کہ مہرو تھانا میں کچھ میسکریانٹس کے دورا تھانے میں آگ لگانے کا پریاس کیا گیا حالانکہ آگ پر بہت جلدی کابو پا لیا گیا بہت زیادہ پچھتی نہیں ہوئی ہے وہاں پر کسی سامان کی تدکال سوچنا پا کر سبھی پدادکاری ہم بھی گئے تھے وہاں پر سی ٹی ایس پی سرکل انسپیکٹر جو پرواری ایس جی پیو ہیں سبھی لوگ وہاں پر پہنچے سبھی سے پوچھتاج کی گئی وہاں پر جو بھی پدادکاری اور بلوپ لگ جو تھے سی سی ٹی و فوٹیج کو کھنگالا گیا اس کے بعد ایک فائی آر درش کی گئی ہے تھانے پر اور فوٹیج کے کھنگالنے کے اوپرانت ایک بیکتی جس کے پہچان ہوئی اس کے گرفتاری بھی کی گئی ہے دھرمندر ٹھاکور جن کا نام ہے کپر پورا کے رہنے والا ہے یہ اس کے تین بھائی ہیں اس کو ملا کر اور ان لوگ کے بیچ میں آپ سے لڑائی تھی کل ان میں سے ایک بھائی تھانے پر آرہا تھا کیس کرنے کے لئے اس کو سوچنا ملی اس دھرمندر کو تو یہ اپنے بھائی کو روپنے کی مقصد سے لاتھی واتھی لے کر تھانے پر پہنچا اس کو تھانے پر پہنچانے میں ایک اور بیکتی ہیں عرون یادو جن کا نام سامنے آیا ہے اس کیس میں جو اس کے گرفتاری بات پوستاش کے بعد اس نے بتایا ہے تو اس کو موٹر سائیکل سے تھانہ پر چھوڑ کر گیا تھانے پر اس نے کچھ دیر تک اپنے بھائی کو ڈھونڈا ہے پھر ڈیزل گرا کر آگ لگانے کا پریاست کیا لیکن تتچھنڈ اس پر کابو پا لیا گیا اس کے گرفتاری کر لی گئی ہے پوستاش میں اس نے اپنا پرات بھی سکار کر لیا ہے جو ہمیں ابھی تک پتا چلا ہے اس کے اوپر مدوبنی زلہ میں سمباؤت ہے ایک کیس ہے اس کے بارے ہم لوگ پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کا ایک اور بھائی ہے جو پہلے دیشی شراب بنانے کے ضرور میں جیل جا چکا ہے اور سبھی بندوں پر ہم لوگ پوستاش کر رہے ہیں نسندھان بھی کر رہے ہیں کل وہاں پر جا کر ہم لوگوں نے سارا کچھ دیکھا ہے بات کی ہے تھانے پر جو گٹنا کے سمیں پدادکاری جن کی ڈیوٹی تھی یا جو بل تھے جن کی ڈیوٹی تھی ان کے دوارہ توریت کروائی کیوں نہیں کی گئی اس کو گٹنا گٹیت ہونے سے کیوں نہیں روگا گیا اس کے سمبند میں ہم لوگ جانچ کر رہے ہیں ایس ڈی پی اور سگر سے جانچ ریپورٹ دینے کیلئے کہا کہ آئے ہیں کہ دو دن کے اندر جانچ ریپورٹ اپنا دیں ریپورٹ پرابت ہونے کے اوپران تین دور جو بھی دوشی ہوگا اگر لاپروائی سامنے آتی ہے تو ان پہ بھی کروائی کی جائے